حدیث میں آتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اِیَاكُمْ وَذَن تو کوئی بدگمانی مت کیا کرو بدگمانی سے بچو بدگمانی سے بچو فَإِنَّا ظَنَّا أَكْتَبُ الْحَدِيث کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہیں جھوٹ کیا ہوتا ہے فیکٹ کے خلاف کوئی بات کی جائے حقیقت کے خلاف کوئی بات کی جائے میرے گمان ہیں بس کہ شائع ایسا ہوا ہے کوئی اس کے پیچھے دیٹا نہیں ہے کوئی فیکٹ نہیں ہے میں نے بغیر فیکٹ کے بغیر کسی دیٹا کے بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی پروف کے میں نے کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دی تو یہ تو جھوٹ ہیں سب سے بڑا جھوٹ ہیں تو پلیز اس کے بارے میں ہم سوچیں کہ ہم لوگوں سے بدگمان ہوتے پڑھتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ بدگمان ہو جاتے ہیں قرآن میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدگمانی نہ کیا کرو اِنَّا بَعْدَ الظَّنِّ اسمون کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں بدگمانی گناہ ہوتی ہے وَلَا تَحَسَّسُ وَلَا تَجَسَّسُ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں ایک دوسرے کے عیب مت دھونڈا کرو جاسوسی مت کیا کرو قرآن میں بھی ہے وَلَا تَجَسَّسُ جاسوسی مت کیا کرو لوگوں کی ٹو میں مت لگا کرو لوگوں کے جان کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش مت کیا کرو جو چیز تمہارے سامنے نہیں ہے اس کو کیوں تم ڈھونڈنا چاہتے ہو اوہ مجھے لگتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کچھ انبن ہیں پتا تو کروں میں کیوں پتا کرے ہوں اگر کسی شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی انبن ہے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ان کے دل میں جو انبن ہے وہ ٹھیک ہو جائے مخلص انسان تو یہی ہوتا ہے اچھا انسان تو یہی ہوتا ہے کہ اگر ہمیں پتا چل جائے کسی کے بارے میں تو اس کے لئے دعا کی جائے کہ یا اللہ اس کے لئے جو مسائل ہیں ان کے درمیان جو مسائل ہیں یا اللہ ان کو ٹھیک کر دیں ایز اپوز ٹو کہ ہم اس کی ٹو میں لگیں اور پھر مقصد کیا ہوتا ہے ٹو میں لگنے کے بعد لوگوں سے شیئر بھی کرتے ہیں کیا میں یہ چاہوں گا کہ میرے پرسل معاملات لوگ کے سامنے ہو لوگ اس کو ڈسکس کریں وہی پران پچھلی والی حدیث کے اگر ہم بات کریں کہ دوسرے کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو تو کیا میں پسند کروں گا کہ میرے پرسل معاملات ٹاک آف دی ٹاؤن بن جائیں سارے لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں افکورس نہیں تو میں کیوں لوگوں کے پرسل معاملات کے اندر دخل اندازی کروں اور پھر اس کو لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں یہ ایمان کے تقاضے ہیں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو جاسوسی مت کیا کرو اسپائے مت کیا کرو لوگوں کی ٹوبے مت رہو مت لوگوں کے اندرونی معاملات کے اندر جاؤ ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کیا کرو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس پر خوش ہو اس کے لئے دعائیں کرو اللہ برکت ڈالے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے تو آئے تمہارے اس نعمت میں اگر آپ کو بھی چاہیے آپ بھی اللہ سے مانگیں مسئل اللہ من فضل دی اللہ صلی اللہ کا فضل مانگو بجائے اس کے کہ حسد کرو کہ وہ اس نے یہ گاڑی کیوں خرید لی اس کی اچھی جگہ شادی کیسے ہو گئی اس کی اولاد کیسے ہو گئی اس کو ترقی کیسے مل گئی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وَلَا تَحَسَدُ وَلَا تَدَابَرُوا ایک دوسرے سے پیٹ مت پھیرو کسی کو ضرورت ہے کسی کو حاجت ہے کوئی مصیبت نے پھنس گیا ہے رہی تو اس کو اس کو اکیلا مت چھوڑ جاؤ وَلَا تَبَاغَدُوا ایک دوسرے سے بغض مت رکھو نفرت مت کرو وَكُونُ عَبَادَ اللَّهِ اِخْوَانَا اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کرو یہ حقوق ہیں لوگوں کے لوگوں کو لوگ کے لئے خیر سوچنا ان سے محبت کرنا کوئی ایسی چیز نہ کرنا جس سے فتنہ پھیلے جس سے فساد پھیلے جس سے مصیبتیں آئیں جس سے پریشانی ہو سندگی بہت آسان ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے دین پر چلیں ہم نے زندگی کو خود مشکل بنا لیا ہم نے زندگی کو خود پریشانیوں میں ڈال دیا ہے ہر بندہ ایک دوسرے کی ٹو میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد بغض کینا نفرت ہر بندہ ایک دوسرے کے لئے اچھا سوچے ایک دوسرے سے پیار کرے ایک دوسرے کے لئے دعائیں کرے ایک دوسرے کی عزت کرے احترام کرے جو اپنے لئے پسند کرے اس کے لئے بھی وہی پسند کرے آپ سوچیں ایک لمحے کے لئے آنکھیں بند کر کے ایسے محول کو تصور کریں کیا جنت کا محول ہے اور یہ دین ہمیں سکھا رہے ہیں یہی ہمارا دین سکھاتا ہے یہی اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہے ہیں یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے گھر کا محول بہترین ہو جائے گا ہمارا نیبر ہورڈ ہمارے ہمسائے ہمارے محلہ ہمارے رشتہ داریا سارا ایک سکون خیر پھین جائے گی لیکن ہم ایسا کرنے والے تو بنیں پلیز ہم اس کو سیریس لیں دیکھیں میں اپنے آپ کو بھی یاد دہا نہیں کراتا ہوں آپ کو بھی یاد دہا نہیں کراتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پلیز ان کو ہم نظرانداز نہیں کر سکتے یہ بہت ظلم ہو جائے گا ہمارا اپنی ہی ذات کی اوپر اگر ہم ان باتوں کو اگنور کر دیں گے اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئے میں سب سے پہلے عمل کرنے والا بنوں اور اللہ کرے کہ آپ سب لوگ بھی عمل والے بنیں